السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی جو درس انشاءاللہ ہے ہماری جو ایک ٹھیم چل رہی ہے کہ اسلام اور بے روزگاری کہ اسلام نے ایسی کیا باتیں بتائیں ہیں کیا اسواب بتائیں ہیں کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے روزی میں برکت لاسکتا ہے اپنی روزی میں کشادگی لاسکتا ہے اور بے روزگاری سے بچ سکتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بات یہ ہے پہلی بات کہ شریعت نے ہنر سیکھنے کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کی ہے کہ آدمی کو ہنر سیکھنا چاہیے اسکل جسے کہتے ہیں اور یہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اشارہ کروں گا صرف بس کہ شریعت نے رہنمائی کی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اسکل سکھانا چاہیے بچپن سے چھوٹی چھوٹی بات ہے ہم کو لگتا ہے کہ وہ کام نہیں آئیں گے لیکن وہ بعد میں بہت کام آتی ہیں اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنتی ہیں کبھی کبھی انسان اچھی تعلیم اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن وہ اتفاق سے اس وقت مارکٹ میں اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اس کی مارکٹ ڈاؤن ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اب بے روزگار ہو جائے گا لیکن اگر اس کے پاس دوسری اسکلز کا ایک سیٹ ہو اس کے پاس اس کے ترکش میں اس کے اسکلز کے ترکش میں اور بھی چیزیں ہوں ڈرائیونگ اسے آتی ہے جس کو آتی لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز جس کو نہیں آتی اس سے پوچھو کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اشارہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں کروں گا لیکن آپ کو سائیکلنگ سائیکل چلانا آتی ہے آپ کو موٹoise سائیکل چلانا آتا ہے یہ ایک سکل ہے یہ بعد میں کبھی بھی کام آسکتی ہے سویمنگ آتی ہے سکل ہے یہ کبھی کبھی کام آسکتی ہے آپ کو آج کے زمانے میں اگر آپ نیٹ کی بات کریں کمپیٹر کی بات کریں گرافکس آتی ہے آپ کو آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کوڈنگ آپ کو آتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس کل سکھانا چاہیے چاہے وہ چھٹی کا موقع ہو اس موقع پر یا تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اشارہ کروں گا کہ یہ حلال کمائی کا مناسب ذریعہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء آیت نمبر اسی میں رشاد فرمایا کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا زرہ کہتے ہیں لوہے کا جو لباس ہوا کرتا تھا جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو زرہ بنانا اس کی کاریگری سکھائی لی تحسنکم بمباسکم تاکہ تمہاری جنگوں میں یہ زرہ تمہاری حفاظت کرے فہل انتم شاکرون کیا تم اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کروگے لوگوں کہ ہم نے دعود کو زرہ بنانا سکھایا ہم نے ان کو ہنر دیا یعنی انسان کو ہنر دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے احسانات میں سے ہے بڑی نعمتوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایک ہنر دے کے دعود پر احسان کیا اور تم اس احسان کو مانو اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کے ایک روایت میں ذکر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کھانے والا نہیں ہے اس سے بہتر کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے جو ہاتھ کی مہنس سے کما کر انسان کھاتا ہے اور اس کے بعد نبی نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی دعود علیہ السلام کانا یاکلو من عمل یدیہی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے ذرا بنا کر اسے بیج کر جو ہے وہ کمائی کرتے تھے ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا تو ایک اہم بات سمجھنا یہ ہے آج کے کمپیٹیشن کی دنیا میں جہاں مارا ماری ہے کمانے کے لئے کیونکہ یہ ضروری اس سے پہلے میں تمہیدی بات کر چکا ہوں کہ کمائی ضروری کیوں ہے کمانا ضروری کیوں ہے کمپیٹیشن کے دور میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکلز پر توجہ دینا ضروری ہے ایسا اتنا زالہ اسکلز پر مت جائیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہو جائے اگر کوئی اچھی ایجوکیشن ہے تو ٹھیک اتنا کافی ہے لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا ضروری ہی تاکہ اگر جس فیلڈ میں ہمارا بچہ جا رہا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے اس کے پاس بہت سے ایسے ذرائع ہوں جس کے ذریعے وہ حلال کمائی کر سکے ایک بات ہے ٹھیک ہے دوسرا نکتہ جو آج بیان کرنا ہے کہ روزی میں فراوانی روزی میں کشادگی اضافہ زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے جسے شریعت نے سبب قرار دیا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی اضافہ ہوگا اور وہ سبب ہے صلح رحمی اگر آپ رشتوں کو نبھائیں گے رشتوں کو قائم رکھیں گے رشتوں کو مضبوط کریں گے اور ان رشتوں کے اعتبار سے لوگوں سے برطاؤ کریں گے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے دکھ درد میں ان کے کام آئیں گے ان کی پریشانیوں میں کام آئیں گے ان سے تعلقات بنائے رکھیں گے سلام کرنا ملاقات کرنا ہر طرح کی چیزیں تو اس سے جہاں اخروی فائدہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نبی جن جو فرمایا ہے حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس سے انسان کی روزی میں بھی برکت ہوگی اس کے روزی میں بھی کشادگی آئے گی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے ایک حدیث جس میں نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو فَلْ يَسِلْ رَحِيمَهُ تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے رشتوں کو نبھائے رشتداروں کی مدد کرے ان کے کام آئے ان سے بہتر تعلقات بنائے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا مصنع ابی دعوت تیالیسی کی حدیث ہے حدیث صحیح ہے کہ آپ نے کہا رشتوں کو نبھانا صلح رحمی کرنا مصرات فی المال اس کے تین فائدے ہیں اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے محبت فی الہلی گھر والوں میں خاندان والوں میں محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے اور منصعت للعجلی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ صلح رحمی کرنا اور بہتر اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا اور اچھا پڑوسی بن کے رہنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں یعمردد دیار جو شہروں کو آباد کرتی ہیں ویزدنا فی الامار اور انسان کی عمر میں اضافہ کرتی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے صلح رحمی کو سبب بنایا ہے کہ اگر آپ صلح رحمی کریں گے رشتداروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے حدیث ہے صحیح حدیثیں موجود ہیں تو گویا کہ معاملہ ایسا ہی ہمیں یقین کرنا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم رشتوں کو نبھا کے رکھیں گے رشتداروں کی مدد کریں گے دکھ درد میں ان کے کام آئیں گے تو میرے مال میں اضافہ ہوگا میرا مال بڑھے گا برکت آئے گی کشادگی آئے گی مال کی فراوانی ہوگی نبی نے کہا کہ اگر میں رشتوں کو نبھاؤں گا تو میرے مال میں اضافہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے عمر میں اضافہ ہوگا میری عمر بڑھے گی نبی نے کہا یہ نبی کی بات سچی ہے یہ سبب ہے کہ اگر میں رشتوں کو نبھاؤں گا تو میری عمر بڑھے گی اور تیسری بات تو واضح ہے کہ اگر رشتوں کو نبھاؤں گا تو آپس میں محبت پیدا ہو تو شریعت نے گویا کہ اس چیز کو شرعی سبب قرار دیا ہے ایسا جیسے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی سبب کیا ہوتا ہے کہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا یعنی آپ کے ہاتھ جلنے کے سبب کیا ہے آگ تو اسی طرح اگر آپ صلح رحمی کریں گے شرعی سبب ہوتے ہیں شرعی اسباب کہ اگر آپ صلح رحمی کریں گے رشتوں کو نبھائیں گے تو اللہ تعالی نے اس پر اثر یہ مرتب کیا ہے اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اگر رشتوں کو نبھائیں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی ایک آخری بات سمجھانے کے لیے نبی نے کہا بات سچی ہے ہم ایمان لاتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ شریعت نے جس چیز کو سبب قرار دیا ہے حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھانے کے لئے ایک مثال کہ اگر میں رشتوں کو نبھاتا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہوں بھائیوں کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہوں اور میں کوئی کام کرتا ہوں میرا کوئی بزنس ہے میرے پاس پیسہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس اگر میرا ایک رشتے دار بھتیجہ ہے ایک بھتیجہ ہے میرا میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں ہمیشہ اس کے کام آتا ہوں جب بھی اسے پریشانی ہوتی ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں وہ الیکٹیشن مثال میں ہی دیتا ہوں وہ الیکٹیشن ہے اپنا کام مہارت سے کرتا ہے اس نے اپنی ایک ساکھ منا لی ہے وہ کسی کہاں بھی کام کرنے جاتا ہے تو کام اچھا کرتا ہے ایک دفعہ وہ کسی کہاں کام کرنے گیا اور اس نے کہا کام اس نے کیا تو اس نے کہا جس نے کام کروایا تھا کہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اور میرے پاس ایک کمپنی ہے جس میں دو کروڑ کا کام ہے وہ میں کام تم سے کروانا چاہتا ہوں لیکن پیسہ پیمنٹ جو ہے میں شروع میں نہیں کر پاؤں گا میں پیمنٹ کام ختم کرنے کے بعد کروں گا گویا کہ جو تم کو بیس میں پیسہ لگانا ہے دو کروڑ پیسہ روپیہ تم کو لگانا یا اس میں جتنا خرچہ آ رہا ہے تم کو لگانا ہے میں تم کو جو ہے کنٹریکٹ دو کروڑ میں دے رہا ہوں اب بھتیجے کے ذہن میں یہ آیا کہ دو کروڑ یا ایک کروڑ لگے گا دیڑھ کروڑ لگے گا جتنا بھی لگے گا میں اتنا پیسہ لاؤں گا کہاں سے ہاں میرے ایک چچا ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اماؤنٹ کم کر لیجئے پانچ دس لاکھ کا اماؤنٹ کر لیجئے کہ میرے ایک چچا جن کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے بہت اچھے چچائیں ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں ہمیشہ میرے کام آتے ہیں تو میرا ذہن کہاں جائے گا میں بھتیجہ ہوں میرا ذہن کہاں جائے گا میں کس کو فائدہ پہنچانا چاہوں گا اپنے اس چچا کو جو میرے کام آتے ہیں سمپل ایڈر انسان کی فطرت ہے میں چچا کے پاس جاؤں گا کہوں گا کہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے آپ دس لاکھ لگا دیں جو بھی پروفٹ آئے گا ہم ففٹی ففٹی آپس میں باٹ لیں گے یہ سمجھنے کے لئے مثال کیونکہ آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بزنس میں کاروبار میں دنیاوی معاملات میں انسان کی جو ساکھ انسان جو احسانات لوگوں کے ساتھ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ ہمیشہ کام آتا ہے یہ تو دکھا جاتا ہے لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں یہ بات نبی نے وہی بات بہت واضح انداز میں کہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے رہیں گے ویسے ہی زیادہ کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے ویسے ہی زیادہ لوگ آپ سے جڑیں گے آپ کی سرویس آپ کا جو بھی پیش کرتے ہیں لوگ آپ سے لیں گے کیونکہ لوگ آپ سے محبت کرنے ہیں کیونکہ آپ ان کے کام آتے ہیں کیونکہ دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں ہمیشہ کام آتے ہیں تو میں کیوں نہیں کام آوں آپ کے تو ایک نبی نے جو کہا ہے کہ یہ مال میں اضافے کا سبب آپ کا کاروبر بڑھے گا برتاؤ اچھا ہے تمام پورے خاندان میں آپ کی ساگھ اچھی ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں لوگ آپ کی مدد کریں گے آپ لوگوں کی مدد کریں گے لوگ آپ کی مدد کریں گے ایک بات یہ سمجھنے کے لیے دوسری بات نبی نے جو کہا کہ صلاح رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے انسان لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے چڑچڑا پن کیونکہ حالات اس کے تعلقات لوگوں سے خراب ہیں بیوی کے پاس جاتا ہے جھگڑا کرتا ہے بیوی سے جھگڑا ہے والدین سے جھگڑا ہے بھائیوں سے جھگڑا ہے پروسی سے جھگڑا ہے تو کیا ہوگا ٹینشن ہوگا جپریشن ہوگا ہر طرح کی بیماری ہوگی اس کے بعد اسے کیا ہوگا یا تو ہائی بلیٹ ٹیشر ہو جائے گا یا تو شگر ہو جائے گا یا اور کوئی بیماری ہو جائے گی آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں نارمل بات ہے یہ اور بھی جو فیزیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے بیماری کی لیکن بہت بڑی وجہ انسان کی اپنی نفسیات انسان کی اپنے تعلقات وہ بیماری کی وجہ بنتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر میرے تعلقات سب سے اچھے ہیں بیوی سے اچھے ہیں بیوی کے پاس جاتا ہوں ہم حسی سے بات کرتے ہیں والدین سے اچھے تعلقات ہیں بھائیوں سے اچھے تعلقات ہیں پروسیوں سے اچھے تعلقات جہاں جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اگر میرے تعلقات ایسے ہیں کہ مجھے دیکھ کے لوگ مسکراتے ہیں میں لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہوں تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارا جو یہ تینشن ہے اس طرح کی جو چیزیں دیپریشن کا مسئلہ جو آ جاتا ہے یہ چیزیں نہیں آئیں گی کیونکہ میں نے اپنی زندگی ایسی بنائی نہیں ہے میں نے زندگی وہ بنائی ہے جو نبی نے کہا کہ اگر صلح رحمی کرو گے عمر میں اضافہ ہوگا آپ اکثر جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اور دوسرے لوگ ان کی زندگی سے ہائی بلیٹ پیشر نکال لیجیے ان کی زندگی سے شگر نکال ڈائیبیٹیز نکال لیجیے اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں نکال لیجیے بچا کیا یعنی کاؤز بیماری اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے موت لیکن موت کسی کاؤز کی وجہ سے آتی کوئی سبب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے کہے گا ہائی بلیٹ پیشر ہو گیا آپ کو شگر ہے تو دھیرے دیرے شگر نے جو آپ کی کٹنی پر اثر کرنا شروع کیا ہارٹ پر اثر کرنا جو آپ جانتے ہیں سب چیزیں اب اسی وجہ سے انسان اس کی عمر کم ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے ہے کہ نبی نے کہا صلح رحمی کرو گے تو عمر میں بھی اضافہ آگا اچھی زندگی گزارو گے اچھے سے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری ہی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا تو اگر صلح رحمی کے اختیار کرو گے تو انشاءاللہ بیماریاں نہیں آئیں گی جب بیماریاں کم سے کم آئیں گی تو آپ انشاءاللہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا زیادہ لمبی عمر انشاءاللہ آپ کو ملے گی یہ چند باتیں تھیں مقصد کہنا یہ ہے میرا مقصد یہی دوبارہ دھورا دیتا ہوں تاکہ لکھ یہ آپ سمجھیں کہ بات کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ ہر دفعہ یہی بات آتی ہے ابھی دو تین دن پہلے بھی ایک جوڑا آیا تھا نزدیک کی بات کر رہا دو دن پہلے بھی ایک جوڑا آیا تھا اور دونوں میں انبن ہے انبن کیوں ہے کیونکہ لڑکا کما نہیں رہا ہے جیسا کمانا چاہیے بار بار دھورا رہا ہوں کہ مردوں کو کمانا ضروری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کمانا یہ شریعت کے طرف سے حکم ہے کہ آپ کمائیں اور یہ آپ کی سماجی ذمہ داری بھی ہے آپ کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے ایسے راستے پیدا کریں اور میں بار بار دھورا رہا ہوں کیونکہ ہماری تو عمر ہوتی جا رہی ہے تو ہم اب بہت زیادہ چیزیں سیکھ نہیں سکتے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے جو ہماری کمائی کا سبب بنے لیکن ہمارے بچے جو ہیں ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان کی زندگی ایسی نہیں بنانی ہے کہ کل کو آپ کا بچہ شادی کے بعد اس کی بیوی سینٹر پہ شکایت لے کے آئے کہ میرا شوہر کماتا نہیں ہے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہمارے سامنے کیس یہ یہ کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کیونکہ شوہر کماتا نہیں ہے تو یہ کیس ہمارے سامنے نہیں آئے اس کے لیے اور بار بار دھورا رہا ہوں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے شریعت آپ کو ابھارتی ہے اس بات میں منع نہیں کر رہی ہے آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ اپنے خود بھی کمائیں بچے آپ کے کمائیں تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں اور آخرت کے لیے بھی پیسے کے ذریعے بھی بنا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ آمن کرنے کی کوئی قطع فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن